بسم اللہ الرحمن الرحیم لاشوں کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے جس کے بعد یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کی جانب سے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تین سوالات کے تین بہت امپورٹنٹ سوالات کے جوابات آج مل چکے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یفغینی پروغوجن یہ جو تیارہ حادثے کا شکار ہوا اس کے اندر کیا واگنر کے چیف اور ان کے ٹاپ کمانڈر سوار تھے دوسرا سوال یہ ہے کہ واگنر پی ایم سی کا فیوچر کیا ہے کیا واگنر پی ایم سی آپریشنل رہے گا ان فیوچر یہ جو پرائیویٹ ملٹری کامپنی ہے یہ آپریشنل رہے گی سوال کا جواب نہ صرف بیل روس کے سربراہ الیکزنڈر لوکاشنکو نے دیا بلکہ خود روس کے صدر ولادمیر پتن کی بھی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس کے بعد واضح ہو چکا ہے کہ واگنر پی ایم سی کا فیوچر کیا ہے تیسرا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر واگنر پی ایم سی کا فیوچر ہے واگنر پی ایم سی ایگزسٹ کرتے ہیں جیسے کہ کریملن کے ترجمان نے گزش تبدیوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ واگنر پی ایم سی ایگزسٹ نہیں کرتے واگنر پی ایم سی جو پرائیویٹ ملٹری کامپنی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی اگر ایگزسٹ کرے گی واگنر پی ایم سی ایگزسٹ کامپنی تو پھر اس کو لیڈ کون کرے گا اس کا ہیڈ کون ہوگا اور کون ریپلیس کرے گا یہ افغانی پروجن کو اس سوال کا جواب بھی سامنے آ چکا ہے جو کچھ واگنر ریلیٹڈ چینلز ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلا سربراہ کون ہونے والا ہے اس پرائیویٹ ملٹری کامپنی کا اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو دوسرے دو سوالات میں نے آپ کو بتائے یہ سوالات بنتے ہی نہیں جب تک کہ پہلے سوال کا جواب نہ مل جائے تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں واگنر کے چیف یہ افغانی پروجن اس تیارے کے اندر سوار تھے اس تیارے کو وہ آن بھی کرتے تھے موسکو سے سینٹ پیٹلز بگ جاتے ہوئے موسکو سے اڑان بھرنے کے بیس سے تیس منٹ کے بعد یہ تیارہ کریش کر گیا تھا اور اس کے اندر جو تحقیقاتی کمیٹی کے رپورٹ سامنے آئی جو میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جو فائنڈنگ سامنے آئی لاشوں کے شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور تمام کے تمام جو پیسنجرز ہیں جو آن بورڈ تھے اس تیارے کے اندر سات پیسنجرز تھے یہ افغانی پروجن ان میں تھے ان کے ٹاپ کمانڈر بھی تھے تحقیقاتی ٹیم نے کنفرم کر دیا تینوں جو کرو میمبرز تھے وہ بھی ایوییشن کے لسٹ کے مطابق تھے یعنی یہ چپٹر جو ہے یہ افغانی پروجن کا چپٹر کلوز ہو گیا اور اس پر رد عمل مکس سامنے آرہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریشنز ہوں یا یوکرینینز ہوں یا پھر یوکرین کے اتحادی ہوں ملا جولا رد عمل سامنے آرہا ہے مکس رد عمل سامنے آرہا ہے کچھ کے مطابق جو ہیں یہ افغانی پروجن کے ہلاکت ایک بہت بڑا نقصان قرار دے رہے ہیں کچھ ریشنز لیکن کچھ ریشنز جو ہیں وہ بغاوت کو یاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائیڈ تھا جو کچھ ہوا واغنر کے چیف یفغانی پروجن کے ساتھ وہ بلکل ٹھیک ہوا اور یہ بندہ یہی ڈیزارف کرتا تھا جس نے اس وقت کے اندر میوٹنی لے کر ایک بغاوت لے کر یہ روس کے اوپر چڑھ دوڑا تھا جس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی رشیہ کے صدر ولاد مہر پوتن کو بہرحال کچھ بھی ہو یفغانی پروجن نے اس جنگ اس آپریشن کے اندر جان ضرور ڈالی تھی جب تک واغنرز نہیں پہنچے تھے یوکرین کے اندر تو ہم سٹارٹ سے بات کر رہے ہیں اس جنگ پر جب تک واغنرز نہیں آئے تھے یفغانی پروجن نہیں آئے تھے تب تک یہ جنگ اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے والا جب مقابلے کا ہو تب مقابلے کا مزا تیسی طرح یفغانی پروجن نے کہ اس نے بڑی غلطیاں سنگین غلطیاں کی انٹیلیجنٹ بندہ تھا کامیاب بزنس مین تھا کامیابیاں سمیٹی کبھی شرمندہ نہیں کیا رہشہ کے صدر ولاد مہر پتر نے کہا لیکن اس نے سنگین غلطیاں کی غلطیاں یہ تھی حالانکہ میں اگری کرتا تھا واغنر کے چیف یفغانی پروجن جو تھے ان کی باتیں درست تھیں جہاں تک ان کی باتیں رہشہ کے ڈیفنس منسٹری کو لے کر تھیں رہشہ کے ڈیفنس منسٹر کو لے کر تھیں وہ باتیں درست تھیں لیکن جو انہوں نے اقدام انتہائی اقدام اٹھایا جو بغاوت والا معاملہ ہوا اور وہ ایک بغاوت لے کر چڑھ دوڑے رہشہ کے اوپر اور اس وقت کے اندر کہ جب رہشہ کو ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور اس گروپ کو بہت زیادہ ضرورت تھی تو یہ انتہائی اقدام میرا خیال ہے یفغانی پروجن کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا ابھی بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ تیارہ جو ہے وہ کیا حادثے کا شکار ہوا تھا ابھی تحقیقاتی کمیٹی کی مزید جو فائنڈنگز ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں لیکن آپ ابھی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی فائنڈنگز سامنے آئیں گی اس تحقیقاتی کمیٹی کی اس تیارہ حادثہ کو لے کر سب سے امپورٹنٹ سوال اب یہ پیدا ہو گیا کہ واغنر پی ایم سی کا فیوچر کیا ہے اب کنفرم ہو گیا یہ چپٹر کلوز ہو گیا یہ افغانی پروگوزن کا اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پی ایم سی بھی کلوز ہو گیا جس طرح سے کریمین کے ترجمان نے صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ واغنر ایگزیسٹ نہیں کرتے جب سے میوٹنی والا معاملہ ہوا بغاوت والا معاملہ ہوا اس کے بعد سے ہم واغنر کا نام و نشان تک اپنے ملک سے مٹا چکے ہیں تو کیا ایکچولی یہ نام و نشان مٹ گیا کیا ایکچولی واغنر پی ایم سی جو ہے وہ اب ایگزیسٹ نہیں کرتے یوکرین کو چھوڑ دیں ایفریقہ کا کیا ہوگا تو اس کا جواب دیا بیلاروس کے سربراہ الگنڈر لوکشنکو نے لوکشنکو نے کہا کہ واغنرز تھے واغنرز ہیں واغنرز رہیں گے ایک نئے نام کے ساتھ ایک نئے سربراہ کے ساتھ بہت جلد واغنر پی ایم سی جو ہے وہ پھر سے سامنے آئے گا پھر سے سرخیاں سمیٹے گا پھر سے خبروں میں آئے گا لیکن لوکشنکو کیا بیچتے ہیں جب تک رشیہ کے صدر ولادمیر پتن کی جانب سے گرین سگنل نہیں آئے گا جب تک رشیہ کے صدر ولادمیر پتن احکامات جاری نہیں کریں گے یا پھر اوکے نہیں کریں گے الیکزنڈر لوکشنکو بھی اس واغنر پی ایم سی کے فیوچر سے ریلیٹڈ کچھ نہیں کر سکتے تو روس کے صدر ولادمیر پتن کی بہت امپورٹن سٹیٹمنٹ سامنے آئی روس کے صدر ولادمیر پتن نے واگنر پی ایم سی کا نام لیے بغیر رشیہ کے صدر نے یہ کہا کریمن کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں ہی کہا گیا کہ جو بھی پرائیویٹ میلٹری گروپس ہیں جو کہ رشیہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رشیہ کی دیفنس منسٹری کے نہیں ہے کوئی پرائیویٹ میلٹری گروپ ہیں رشیہ کا تو آپ رشیہ کی آرمی کے انڈر ہیں یہی اعتراض یوگانی پرغوجن کو بھی تھا اور جب یوگانی پرغوجن کو کہا گیا تھا کہ آپ اس ایگریمنٹ پر دستقط کریں جو ایگریمنٹ آپ کو رشیہ کی دیفنس منسٹری کے انڈر لاتا ہے رشیہ کی دیفنس منسٹر کے احکمات پر عمل کرنا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا اس ایگریمنٹ پر دستقط کرنے کے بعد تو اسی وجہ سے جو یوگانی پرغوجن ہے فارمر چیف واغنر کے وہ ایک بغاوت لے کر ٹوٹ پڑے تھے رشیہ کے اوپر پہلے پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آزاد کام کرنا چاہتا ہوں ہمارا اپنا ایک کام کا طریقہ ہے ہم اس طرح سے کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتے لیکن جس طرح کے بیانات یوگانی پرغوجن کی جانب سے سامنے آ رہے تھے تو رشیہ کی صدر نے ضروری سمجھا کہ ایک ایگریمنٹ سائن کروایا جائے ان گروپ سے ان پرائیوٹ میلٹری کامپنی سے جو ایگریمنٹ انہیں تابع کر دے رشیہ کے رشیہ کی دیفنس منسٹری کے تابع کر دے تو یہی اتراز تھا یہ افغانی پرغوجن کا جو یہاں تک لے آیا انہیں کے تیارہ جو ہے وہ کریش کر گیا اور یہ چیپٹر کلوز ہو گیا تو اب رشیہ کی صدر ولاد مہر پتن نے پھر سے بغیر نام لیے وہی بات کی کہ اگر دستخط کر دے گا کوئی پرائیوٹ میلٹری گروپ کوئی پرائیوٹ میلٹری کامپنی دستخط کر دے گی تو پھر ٹھیک ہے وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے وہ چل سکتی ہے اس کا فیوچر ہے تو کیا پرائیوٹ میلٹری کامپنی واغنر جو ہے پی ایم سی واغنر وہ اس طرح کے ایگریمنٹ پر جس پر ان کے باس کو اتراز تھا اور ان کا باس جو ہے سابق باس یفغانی پرغوجن وہ کہاں پر چلا گیا تو کیا اب جو ہے پرائیوٹ میلٹری کامپنی واغنر جو ہے وہ اس طرح کے ایگریمنٹ پر دستخط کرے گی اور اس سے بھی پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پرائیوٹ میلٹری کامپنی کہے اس کے فائٹرز کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ریشیا کی آرمی کے ریشیا کی ڈیفنس منسٹری کے انڈر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر دستخط کون کرے گا واغنر پی ایم سی کا باس ہے کون اب جو واغنر ریلیٹڈ جو چینلز ہیں ان پر اس طرح کی خبریں ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں اور واغنر پی ایم سی کے جو چینلز ہیں انہی کو فالو کیا جاتا ہے جو بھی انٹرنیشنل میڈیا ہو وہیں سے واغنر ریلیٹڈ خبریں اٹھائی جاتی ہیں کیونکہ واغنر پی ایم سی جو ہے وہ بہت زیادہ سیکرٹ رکھتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو تو یہ ایک واحد سورس ہے یہ جو واغنر کے چینلز ہیں چند ایک چینلز ہیں جو کہ کنفرم واغنر ریلیٹڈ چینلز ہیں اور یہاں پر خود واغنر کے چیف افغانی پرگوزن جو ہیں وہ ان چینلز کو انٹرویوز بھی دیتے رہے ہیں تو ان خبروں پر ریلائے کیا جا سکتا ہے جو واغنر پی ایم سی کے چینلز سے خبریں سامنے آ رہے ہیں فیلحال یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ واغنر پی ایم سی جو پرائیویٹ میلٹری کمپنی ہے اس نے اپنا لیڈر چنا نہیں ہے لیکن جو لیڈر ہے وہ سامنے آ چکا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ لیڈر سامنے آ جاتا ہے اگر ایک جو لیڈرشپ ہے وہ نہ رہے تو نیچے جو پوری پارٹی ہے یا پورا گروپ ہے اس کے اندر جو ایک ایک فائٹر کا کردار ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ان میں سے لیڈ کرنے کی اہلیت رکھنے والا بندہ کون سا ہے کون ہے جو اس کروپ کو سنبھال سکتا ہے اور ابھی تک کون سنبھال رہا ہے بیلاروس سے یہ خبر سامنے آئی کہ واغنر پی ایم سی کو لیڈ کر رہا ہے یہ جو آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے اینٹون ییلیزارف یہ جو بندہ ہے یہ یفغانی پرغوجن کا بڑا خاص آدمی تھا اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بیلاروس کے اندر جو واغنر کے فائٹرز ہیں بیس سے پچیس ہزار فائٹرز ہیں ان کو جو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں ان کو جو احکامات جاری کر رہے ہیں یہ اینٹون ییلیزارف جو بندہ ہے یہ لیڈ کر رہے ہیں واغنرز کے تمام کے تمام فائٹرز کو کہ اب کیا کرنا ہے فیوچر کیا ہوگا کس طرح سے آگے چلنا ہے یہ آل ریڈی لیڈرشپ سنبھال چکا ہے کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی یا کوئی اختلاف اس کے خلاف سامنے نہیں آیا کیونکہ یہ رائٹ ہینڈ یہ افغانی پرغوجن کا رائٹ ہینڈ تھا ایک تو جو ٹاپ کمانڈر ہیں وہ ہلاک ہو گئے یہ افغانی پرغوجن کے ساتھ یہ جو بندہ تھا یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ہیڈ تھا یہ افغانی پرغوجن اور اس ٹاپ کمانڈر کے بعد یہ تیسرا بندہ تھا جو اس گروپ میں پرومننٹ دکھائی دیا انٹون جو ہے اس نے بہت سارے جو مشن ہیں ان کو لیڈ بھی کیا ایون کہ یوکرین کے اندر ایفریقہ کے اندر بھی اس نے بہت سارے مشنز کو لیڈ بھی کیا میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں کیونکہ آگے اس آپریشن اس جنگ کے دوران نہ صرف اس آپریشن اور اس جنگ کے دوران بلکہ جو نیجیئر کا معاملہ ہے نیجیئر کے عوام کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ایک نیا لیڈر واگنرز کا بہت جلد سامنے آ جائے گا اناؤنس کر دیا جائے گا ابھی تک اوفیشل نہیں ہے یہ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی تک یہ ریپورٹس کی صورت میں گردش کر رہی ہے لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن ریپورٹس کی صورت میں گردش کر رہی ہے تو ان ریپورٹس پر ریلائے کیا جا سکتا ہے میں اس کا آپ کو بتا دوں کہ نائنٹین ایٹی ون میں بندہ پیدا ہوا تھا روستوو ریجن جو رشیا کا ہے وہاں پر اس کی پیدائش ہوئی اور اس نے پھر تعلیم حاصل کی اور آرمی جوائن کی آرمی کی تعلیم حاصل کی آرمی جوائن کی رشیا کی آرمی اس نے دوہزار تین میں جوائن کی تھی اور دوہزار تیرہ میں اس نے آرمی کو چھوڑ دیا تھا اسے سزا ملی تھی تین سال کی اسے سزا ملی تھی ایک لاکھ روبل جو ہے اسے جرمانہ بھی کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لیگل پرائیوٹائزیشن کر رہا تھا یہ جو سروس پروپٹی ہے اس کی ان لیگل پرائیوٹائزیشن کی وجہ سے اس کو تین سال کی صدا ملی تھی جس کے بعد رہائی کے بعد اس نے آرمی کو چھوڑ دیا تھا اور اس نے جوائن کر لیا تھا پی ایم سی واغنر دوہزار سولہ میں ایون کے کرائمیا کے معاملے کے بھی بعد دوہزار سولہ میں اس نے واغنر پی ایم سی کو جوائن کیا اور وہاں پر اس کو کال سائن دیا گیا جس نام سے پھکارا جاتا ہے ان گروپس کے اندر اس کا کال سائن تھا لوٹس لوٹس کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کمل کا پھول یا کمل کا پھول جسے ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لوٹس لوٹس میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا قومی پھول بھی ہے لوٹس اس کا کال سائن تھا اور پھر یہ آگے چلا اپنے مشن کو لے کر اس نے سیریہ میں سرف کیا دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اس نے ایفریقہ کے اندر یہ انسٹرکٹر کے طور پر سامنے آیا تھا جو واغنر پی ایم سی ہے اس کے انسٹرکٹر کے طور پر یہ ایفریقہ کے اندر بھی نظر آیا دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس کے اندر جنوری دوہزار تیس میں یوکرین کے اندر یہ بندہ جو ہے انٹون جو لوٹس ہے یہ جنوری دوہزار تیس میں یوکرین کے اندر سامنے آیا کچھ خبروں میں بھی سامنے آیا اور کچھ انٹرویوز کے اندر بھی سامنے آیا کب جب سالیڈ آر کی بیٹل واغنر پی ایم سی نے جیتی تھی آپ کو یاد ہوگا سالیڈ آر جو مائنس تھی جہاں پر سالٹ مائنس تھی بہت زیادہ لڑائی وہاں پر بھی یوکرین کے فائٹرز سے جو واغنرز ہیں ان کی بہت زیادہ لڑائی رپورٹ ہوئی تھی تو یہ بندہ تھا جو کہ لیڈ کر رہا تھا یہ کمانڈر تھا اس گروپ کا جنہوں نے سالیڈ آر کی بیٹل سالٹ مائنس والے ریجن کی بیٹل انہوں نے جیتی تھی تو یہ بندہ لیڈ کر رہا تھا واغنرز کو پرغوجین کے ساتھ بہت زیادہ لائل تھا اور ایون کہ جو میوٹنی والا معاملہ ہوا کچھ رپورٹس کے مطابق روستوف کی پیدائش تھی روستوف کی اس کی تعلیم تھی ابتدائی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو واغنر پی ایم سی اپنی میوٹنی لے کر نکلے تھے تو روستوف سے وہ انٹر ہوئے تھے اور روستوف کے راستے سے تو وہاں پر بھی یہ لیڈ کر رہا تھا کچھ خبروں کے مطابق جو ہے یہ وہاں پر لیڈ کر رہا تھا بغاوت کو اور یہ بہت زیادہ لائل تھا یہ افغانی پرغوجین کے ساتھ بہت زیادہ لائل پوٹن کے ساتھ نہیں تھا یہ افغانی پرغوجین کے ساتھ بہت زیادہ لائل تھا اس کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں ایک انٹرویو کے دوران اس نے کہا کہ واغنر پی ایم سی is not just a structure that unites people it's an ideology یہ ideology ہے یہ نظریہ ہے واغنر پی ایم سی کو اس نے ایک نظریہ کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا structure نہیں ہے جہاں پر گروپ پکٹھے ہو جائیں اور ایک ٹیم بن جائے بلکہ اس نے کہا کہ یہاں پر ایک ایک بندہ ہیڈ ہے ایک ایک بندہ لیڈ کرتا ہے لیکن سب یفغانی پرغوجین سے جونئر ہیں سب یفغانی پرغوجین کے نیچے ہیں اگر ہم سب مل کر ایک فیصلہ کر دیں اور یفغانی پرغوجین آگر کہہ دیں کہ نہیں فیصلہ ٹھیک نہیں ہے آ چکا ہے کہ بیلاروس کے اندر یہ جو انٹون ہے یہ لیڈ کر رہے یہ جو لوٹس ہے یہ لیڈ کر رہے اپنے فائٹرز کو کیا یہ اس ایگریمنٹ پر دستخط کرے گا جس کا ذکر ریشہ کے صادر کریملین کے سٹیٹمنٹ میں کر چکے ہیں کہ ایگریمنٹ پر دستخط کرو اور پھر حصہ بن جاؤ مدر ریشہ کی خدمت کرو اور کوئی بھی پرائیویٹ ملٹری کمپنی کوئی بھی گروپ آپ چلا سکتے ہیں جب تک آپ اس ایگریمنٹ پر دستخط نہیں کریں گے تب تک کوئی گروپ ایگزسٹ نہیں کر سکتا ریشہ کے اندر تو کیا یہ جو بندہ ہے لوٹس یہ دستخط کرے گا اس ایگریمنٹ کے اوپر اب ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اس ایگریمنٹ پر دستخط کر دے گا کیونکہ دیکھ چکا ہے کہ کریملین کے ریڈ لائن کیا ہے اگر یہ اس ایگریمنٹ پر دستخط کرے گا تو پھر ہی واگنر کا جو فیوچر ہے وہ تب ہی ہے اس ایگریمنٹ پر دستخط کیے بغیر واگنر کا کوئی فیوچر نہیں ہے لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو اتنا لائل تھا یہ افغانی پرغوزن کے ساتھ یہ کوئی اور بغاوت لے کر رشیا پر چڑھائی نہیں کرے گا تو اس کا جواب ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ حالت دیکھ کر یہ جو کچھ ہوا یہ افغانی پرغوزن کے ساتھ اور جتنا زیادہ پوتن نراز ہوئے تھے یہ افغانی پرغوزن سے یہ سب کو دیکھتے ہوئے اور اپنی پرائیویٹ میلٹری کامپنی کا فیوچر دیکھتے ہوئے یہ بندہ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ پر دستخط کر دے گا اور دستخط کرنے کے بعد بھی یہ اپنی لیمٹس میں رہے گا کیونکہ یہ دیکھ چکا ہے جو کچھ یہ افغانی پرغوزن کے ساتھ ہوا اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رشیہ کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کے ساتھ اگر ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے جائیں گے تو جو بھی آپ کی فتوحات ہیں جو بھی آپ کی اچیومنٹس ہیں جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں جو کچھ بھی آپ کے گروپ کے اندر ہو رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے سامنے آئے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک ویڈیو میسج جاری کر دیں گے کہ ہم نے یوں کر دیا ہم نے یوں کر دیا ہم نے یوں کر دیا اب یہ تبدیلیا یہ بھی ڈسکس کی جارہی ہیں کریمنٹ کے اندر کے اگر کوئی پرائیویٹ ملٹری کمپنی ہو پرائیویٹ ملٹری گروپ ہو تو اس کو فالو کرنے پڑیں گے وہ رولز جو رولز انہیں رشیہ کے ڈیفنس منسٹری کی جانب سے پروائیڈ کیے جائیں گے اب ایفریقہ کے لیے جو نیجیئر کے عوام ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ ملٹری کمپنی واغنر کے جو فیوچر ہے وہ ایفریقہ کے اندر ہے یوکرین کے اندر نہیں ہوگا ایفریقہ کے اندر پرائیویٹ ملٹری کمپنی جو واغنر ہے وہ سب سے پہلے ہمیں نظر آئے گی اور اس وقت محاذ بھی گرم ہے نیجیئر کا محاذ گرم ہے اس لیڈرشپ کو اس نئے لیڈر کو ٹیسٹ کرنے کا بھی محاذ وہی ہے اور اس لیڈرشپ کو وہی پر کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ٹیسٹ کیا جائے گا نظر رکھیں گے اور نیکس ویڈیو کے اندر نیجیئر سے متعلق بہت امپارٹن قبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ